آج بھی مغربی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے اب ذرا امن کے موہدے کی شرائط بھی سن لیجئے اتنی ناقابل یقین ہے کہ آپ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آئے گا تمام بیت المقدس کے سلیبی اور عیسائی شہریوں کو امان دے دی جاتی حتیٰ کہ کروسیڈر اور ٹیمپلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اپنی تمام سر دولت لے کر یہاں سے نکل جائے چرچ اور پادریوں کو اجازت ہوتی ہے کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ایک ایک عورت مرد بچے بوڑے کو صرف ایک معمولی سا فدیہ ادا کر کے رہائی کی اجازت دے دی جاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان تمام خاندانوں کی حفاظت کے لیے سمندر تک یہاں پر عیسائی قلعے ایک آدھ ابھی بھی موجود تھے انتاکیہ کا ان قلعوں تک مسلمان فوج بحفاظت پہنچاتی ہیں اور ذرا اور سنیے دس ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ان کا فدیہ سلطان اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں کئی سو عورتیں روتی پٹتی سلطان کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں آپ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے بچے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے مرد جنگی قیدی ہیں آپ کے پاس جو ہتین کی لڑائی میں اور آس پاس کی لڑائیوں میں آپ کے پاس قید ہو گئے ہم ان کے بغیر تباہ برباد ہو جائیں گے ہم پر رحم کیجئے ہمارے مرد ہمیں واپس کر دی دی ان کی آہوزاری اور بیبسی کو دیکھ کر سلطان رونے لگتے ہیں اور پوری فوج سے ان تمام مردوں کو بلایا جاتا ہے جو مسلمانوں کی قید میں ہوتے ہیں اور عزت کے ساتھ خرچ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے ان علاقوں پر جہاں عیسائی عباد ہو جائے سلطان کے بھائی نے بھی اسی طرح کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ بھی ادا کیا یا کئی ہزار تو ایسے تھے تقریباً چالیس ہزار کے قریب جو بغیر فدیہ ہی کے ادا کر دیئے ہیں کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اس کرم کا جو ایک فاتح مفتوب پر کرتا ہو اس وقت جبکہ نوے سال پہلے ایک لاکھ مسلمانوں کو اسی شہر میں زبا کیا گیا تھا وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے وہ انتاکیا اور ٹرپولی کے قلعے کے پاس پہنچے پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لی اور ان کو قلوں سے باہر چھوڑ دیا حدثہ کہ ان کو لوٹ بھی لیا لوگوں نے ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لئے اس طرف گئے تھے اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا پوری امت مسلمہ سے پقرار درویش علماء سلطان کے ساتھ مسجد اقصہ میں پہلا جمعہ نوے سال کے بعد ادا کرتے ہیں وہ منبر جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لئے اس منبر کو لائے جاتا ہے مسجد اقصہ میں رکھا جاتا ہے شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے جب جنگ ہتتین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر کوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور تک کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے نیا پوپ فورا ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری سلیبی دنیا میں ایک سلیبی جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع ہوں اس زمانے میں فرانس اور انگلنڈ کی بادشاہتیں آپس میں غوریز متصادم تھی انگلنڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچڈ ڈلائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے موسیقی 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 ریچرڈ ڈلائن ہارڈ اور فرانس کا بادشاہ وہاں متصادم تو تھے مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے بٹ نوٹ ایز ایلائیز دوستوں کی حیثیت سے نہیں آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈریک باربروسا اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالینز اس کو باربروسا کہا کرتے تھے یہ تقریباً اپنی ڈیر لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا ہے اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھی کہ فریڈریک باربروسا تقریباً دس لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ کہ پہلے قانیاں پہ حملہ کرے گا جو سلجوک فلطانوں کا مرکز تھا اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا قلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائید غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے تین بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر جن کی مجموعی تعداد کوئی دس لاکھ سے زائد بن رہی تھی اب مسلمانوں پر حملہ آبر ہو رہے تھے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا جرمن فوج جب اناتولیا میں داخل ہوتی ہے تو سلجوک ان کا راستہ روکنے کی ترتوڑ کوشش کرتے ہیں مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوکیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خون ریز لڑائی قونیا کے مقام پر ہوتی ہے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائید غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ٹھوپ کر حلاق ہو جاتا اس کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی دائید الہی کی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراں ہی جرمن فوج کا مرال بھی ٹھوپ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتا ہے اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپے کرتی ہوئی واپس کسٹنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی تمام جرمن فوج راستہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرنچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور ریچڈ ڈا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خوشکی اور خوشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے اور مورچہ زن سلطان سلاہودی نیوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو خار سکتے ہیں کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے صلیبیوں کے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں وہ صلیب جو مسلمانوں نے ہیتین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ دارے